بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتوقین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ تعالی سورة الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّةُنَا عَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں بے شب تمہارا رب علم و حکمت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کلام فرمایا کیا یہ تارہ خدا ہو سکتا ہے کیا سورج خدا ہو سکتا ہے جن کو تم عبادت کرتے ہو خدا مانتے ہو یہ خدا نہیں ہے جو کلام فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ فرماتا ہے یہ ہماری دلیل ہے نبیوں کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ان کو سکھانے والا ان کو بتانے والا ان کا جو استاد ہوتا ہے الرحمن و علم القرآن اللہ تعالی ہے جس نے قرآن سکھایا نبیوں کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا ان کو جو کچھ سکھاتا ہے رب تعالی سکھاتا ہے نرفع درجات من نشا اللہ جسے چاہتا ہے درجوں بلند کرتا ہے انسان دنیا میں پورا زور لگاتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور وہ بلند ہو جائے وہ خود سے چاہتا ہے پورا زور لگاتا ہے لوگوں سے زبردستی اپنی عزت کروانا چاہتا ہے حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اس کا فرما بردار بن جائے اس کے رسول کا کوئی فرما بردار بن جائے اللہ تعالی اس کو عزت عطا کرتا ہے بلندی عطا کرتا ہے عزت دینے والا اللہ تعالی زلت دینے والا اللہ تعالی رزق دینے والا اللہ تعالی تنگی کرنے والا اللہ تعالی زندگی دینے والا اللہ تعالی موت دینے والا اللہ تعالی نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ تعالی ہے جب اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے تو بندہ پھر اس کا فرما بردار کیوں نہیں بنتا دنیا بھر کی غلامی کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ رسول کی غلامی نہیں کرنا چاہتا اگر یہ اللہ رسول کی غلامی کرے تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے اللہ تعالی جس کو پسند فرماتا ہے جبریل امین سے فرماتا ہے اللہ تعالی اے جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دو ہم اسے پسند کرتے ہیں تم بھی اسے پسند کرو آسمانی مخلوق اسے پسند کرنے لگتی ہے حضرت جبریل امین پھر دنیا میں آتے ہیں زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بندے کو پسند کرتا ہے تم بھی اس کو پسند کرو دنیا والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں یہ اعلان کس کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے آج اگر اولیاء اللہ کو دیکھیں ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے صدیان گزر گئیں لوگ آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ میں فنا کر دیا تھا وہ اس کی محبت میں زندگی گزاری اور اس کی محبت میں دنیا سے گئے آج بھی دنیا والے ان سے محبت کرتے ہیں کوئی رشتہ داری نہیں ہے کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں ہے لیکن لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کیوں محبت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو ہمارا پیارا بن جاتا ہے ہم اعلان فرماتے ہیں کہ مخلوق بھی اس سے محبت کرے وہ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں تو حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے جو چاہتا ہے کہ اسے ایسی عزت ملے اس کے مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارے پھر دیکھیں آپ تو چاہتے ہیں کہ لوگ عزت کریں پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگوں سے دور بھاگیں گے آپ کو اتنی عزت ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رسول کی ہم فرما برداری کریں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين